میں خود پر چادر اڑے ایک سنسان سی سڑک پر بھاگ رہی تھی اس رات کے اندھیرے میں میں بینا دائیں بائیں جانب دیکھے بس بھاگے جا رہی تھی آنسو مسلسل میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے میں وہاں سے اپنی عزت اور جان بچا کر بھاگ رہی تھی جہاں ایک لڑکی سب سے زیادہ محفوظ رہ سکتی ہے یعنی کہ میرا اپنا گھر لیکن میں وہیں سے بھاگ کر یہاں پہنچی تھی اگر میں آج گھر سے نہ بھاگتی تو میرا باپ میرے ساتھ میرے بھاگتے دھوڑتے قدم میری خالہ کی دہلیز پر جا کر رکے تھے میں نے خالہ کے گھر کا دروازہ دیکھا تو میری جان میں جان آئی میں اس وقت بری طرح سے ہاں پ رہی تھی کیونکہ میں آدھے گھنٹے سے مسلسل بھاگ رہی تھی میں نے زور سے اس کے دروازے کو بجانا شروع کر دیا میرے اندر اب بھی کہیں یہ خوف تھا کہ کہیں میرا باپ میرا پیچھا نہ کر رہا ہو دروازہ میری خالہ نے کھولا تھا وہ نیند سے جاگی تھی اس لئے موندی موندی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی یوں اچانک مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی وہ خالہ کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میری خالہ میرے رونے سے پریشان ہو گئی کہنے لگی فری کیا ہوا چندہ کیوں رو رہی ہو اور رات کے اس پہر تم گھر سے باہر کیوں نکلی تھی دن میں آ جاتی میرے پاس اگر رات کو تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو خالہ مجھے اپنے ساتھ لگائے گھر کے اندر لے گئی اب میں انہیں کیا بتاتی کہ اگر میں آج رات گھر سے نہ بھاگتی تو برباد ہو چکی ہوتی خالہ نے دروازہ بند کیا مجھے ایک کمرے میں لے گئی خالہ کے کمرے میں خالو سو رہے تھے مجھے وہ دوسرے کمرے میں لے آئی مجھے بیڈ پر بٹھایا پھر میرے آنسو پہنچے پھر کہنے لگی تم یہاں بیٹھو میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں رو رو کر تم نے کیا حالت بنا لی اپنی تم نے کافی گھنٹوں سے رو رہی تھی بلکہ جب سے میری ماں کا انتقال ہوا تھا میری قسمت میں تو جیسے آنسو بہانہ ہی لکھ دیا گیا تھا میری سسکیاں نہیں رک رہی تھی جب خالہ میرے لیے دودھ کا گلاس لائی کہنے لگی یہ پی لو میں صبح سے بھوکی تھی اس لیے میں نے ہامتے ہاتھوں سے وہ گلاس پکڑا اور پینے لگی چند گھونٹ بھرتے ہی مجھے اپنے اندر ایک توانائی سی محسوس ہوئی خالہ کو میں نے خالی گلاس پکڑا دیا خالہ مجھ سے اس وقت گھر سے بھاگنے کی وجہ پوچھنے لگی میں پھر سے رونے لگی میں نے کہا خالہ وہ اببہ اببہ میرے ساتھ میں روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ ابھی بات بتانے ہی لگی تھی کہ خالہ کے گھر کا دروازہ بری طرح سے دھردڑایا میری تو جیسے جان لبوں پر آئی میں جانتی تھی کہ اببہ ہی ہوں گے میں نے ڈر کر خالہ کا ہاتھ پکڑ لیا میں بدحواز سی ہو گئی میں نے کہا خالہ مجھے اببہ سے بچا لیں وہ مجھے آپ کے گھر سے اپنے ساتھ لے جائے گا اور مجھے یہ کہہ کر میں رونے لگی یہ سن کر تو خالہ بھی کچھ پریشان سے دکھائی دینے لگی خالہ نے مجھے اسی کمرے میں رکھے ٹیبل کے پیچھے چھپا دیا کہنے لگی کہ گبرانا مت میں سب سنبھال لوں گی یہ کہہ کر خالہ کمرے سے باہر چلی گئی دروازے کے شور سے خالوں کی آنکھ کھل گئی اسی لیے دروازہ انہوں نے ہی کھولا تھا اببہ اور ان کے ساتھ چند ہٹے کٹے بدماش تھے جو کسی بھوکے کتے کی طرح سے میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں پہنچ چکے تھے باہر سے اببہ کی آواز سن کر میری جان نکلی تھی خوف کے مارے میرے پیٹ میں گرین سی پڑنے لگی اببہ خالوں کے ساتھ بیعث کر رہا تھا کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی ہے اسی لیے وہ مجھے اببہ کے حوالے کر دیں ورنہ وہ پولیس میں رپورٹ کروا دیں گے خالوں کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم کہ فری کہاں ہے اور اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے تو جاؤ جہاں چاہے رپورٹ کروا دو کافی دیر باہر بیعث ہوتی رہی لیکن خالہ نے میرے اببہ کو کمروں میں تلاشی نہیں لینے دی آخر کار وہ واپس جا چکے تھے کچھ ہی دیر بعد خالہ کمرے میں داخل ہوئی کہنے لگی فری آخر ایسا کیا ہوا تھا جو تم مو اندھیرے گھر سے بھاگی ہو تمہارا باپ تو ہم پر کیس کر دے گا میں یہ سن کر اور بھی ڈر گئی میرا باپ ایک نشائی تھا شراب کا عادی تھا جوا بھی کھیلتا تھا پہلے تو اس کی جہالیت کا نشانہ امہ بنتی رہی لیکن جب امہ کا انتقال ہو گیا تو اببہ کی جہالت مجھ پہ شروع ہو گئی میرے لیے سب کچھ میری ماں تھی مجھے بچپن سے ہی اببہ سے ڈر لگتا تھا جب اببہ گھر میں آتے تھے میں کمرے میں چھپ جاتی تھی وہ شراب میں دھت امی سے کھانے میں گوشت یا چکن مانگتے میری ماں دوسروں کے گھروں میں ملازمت کر کے گھر کا سلسلہ جیسے تیسے چلاتی تھی اس پر اببہ کی فرمائش وہ روز پوری نہیں کر سکتی تھی یہاں امہ کے مو سے انکار نکلتا ادھر اببہ امی پر ہاتھ اٹھانے لگتے اپنی ماں کی چیخ و پکار سن کر میرا دل تڑپ کا رہ جاتا لیکن اببہ کے خوف سے میں کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی مجھے ڈر لگتا تھا مگر ایک بار اببہ کی مار سے امی کی چیخ و پکار کی آوازیں بس کچھ دیر ہی گونجی تھی میں ڈر کے مارے دھبک کے اپنے کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی بہت ہی جلد امہ کی چیخیں بند ہو گئیں اس کے بعد اببہ کی گالیوں کے آواز بھی نہیں آئی میں نے دل میں شکر کیا کہ اچھا ہے آج جگڑا جلدی ختم ہو گیا لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ رات میری ماں کی آخری رات ہوگی صبح میری ماں کا بے جان زخمی وجود زمین پر پڑا تھا میں بھاگ کر امی کے پاس آئی رونے لگی اببہ آج کچھ شرمندہ شرمندہ سا تھا لیکن انجان بنا رہا اس کی آنکھیں اس بات کی چگلی کھا رہی تھی کہ وہی امہ کا قاتل ہے یہ سب میں جان کر بھی اپنے خوف کی وجہ سے کسی کو بتا نہ سکی میری خالہ آئی تو میں نے ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی میری ماں قبر کی آگوش میں جا چکی تھی چند روز تو خالہ میرے پاس رہی میرے دل جوئی کرتی رہی لیکن جیسے ہی وہ واپس جانے لگی تو میں رونے لگی میں نے کہا خالہ مجھے ساتھ لے جائیں میری بات سن کر جب خالہ نے یہی بات اببہ سے کہی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہنے لگے میری بیٹی میرے پاس رہے گی خالہ نے بہت کہا کہ وہ اکیلی کیسے گھر میں رہ سکتی ہے میں اسے اس کی ماں کی طرح سے رکھوں گی لیکن وہ نہیں مانے جوئے میں پیسے کبھی جیت جاتا تو گھر کا چولا جل جاتا ورنہ مجھے فاکے ہی کٹنے پڑتے تھے جب میں اببہ سے کھانے کو مانگتی تو وہ مجھے مارنے پیٹنے لگتا میں روتے دوتے بھوکی پیاسی سو جاتی لیکن آج رات جو ہوا وہ میری لئے ناقابل یقین تھا اببہ آج رات اپنے ساتھ دو ہٹے کٹے مرد لے کر آیا مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے وہ جوئے میں ہار گیا ہے صبح میرا نکاح ان دونوں مردوں میں سے ایک کے ساتھ کر دے گا یہ سن کر میری جان ہی نکل گئی تھی میں اپنے کمرے میں چلی گئی رات کو اببہ اور وہ دونوں مرد شراب کے نشے میں دھت سہن میں ہی بے ہوش ہو گئے تھے تو میں گھر سے نکل کر بھاگنے لگی اب میں خالہ کو رو رو کر سب کچھ بتا رہی تھی خالہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ مجھے یوں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی کیونکہ میرا باپ زندہ ہے اسی لیے وہ پولیس کے ذریعے مجھے حاصل کر لے گا میں یہ سن کر رونے لگی میں نے کہا وہ مجھے بچا لے میرا باپ مجھے بدماشوں کے حوالے کر دے گا میں برباد ہو جاؤں گی خالہ کی اپنی تو کوئی اولاد نہ تھی بس ایک دیور تھا جو کچھ ذہنی طور پر ٹھیک نہ تھا خالہ نے کہا کہ اگر میں وقتی طور پر اس سے نکاح کر لوں تو کم از کم میرا باپ مجھے واپس نہیں لے کر جا سکتا پھر کہنے لگی کہ ان کا دیور شمس ویسے بھی ان باتوں سے انجان ہے بس اپنے آپ میں رہتا ہے تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا وقتی طور پر اگر میں اس سے نکاح کر لوں تو میرے باپ سے جان خلاصی ہو جائے گی میرے پاس بھی خالہ کی بات ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا اس لیے میں نے خالہ کی بات پر حامی بھر لی صبح ہی خالہ نے اپنے دیور سے میرا نکاح کر دیا وہ عمر میں میرے جتنا ہی ہوگا لیکن اپنے آپ میں رہنے کا عادی تھا میرے نکاح کو ابھی کچھ دیری گزری تھی کہ میرا باپ پولیس لے کر خالہ کے گھر پہنچ گیا لیکن پولیس کے سامنے میں نے اپنی رضا مندی سے نکاح کی بات کی اس لیے میرا باپ مجھے غصے سے گھڑتے ہوئے باہر چلا گیا میں نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ میری جان تو سکون میں آئی لیکن یہ بھی میری خوش فہمی تھی کیونکہ جو کھیل اس نکاح کی آڑ میں میری خالہ نے میرے ساتھ کھیلا تھا وہ اس سے بھی بیانک تھا جو میرا باپ مجھ سے کھیلنا چاہتا تھا میرا باپ وہاں سے جا چکا تھا مگر پھر بھی رہ رہ کر مجھے یہ خوف ستا رہا تھا کہ وہ دوبارہ واپس نہ آ جائے میں ابھی بھی کمرے میں چھپ کر بیٹھی تھی مگر پھر اچانک کمرے کا دروازہ کھلا خالہ اور خالو کمرے میں داخل ہوئے خالہ میری دائیں جانب جبکہ خالو میری دائیں جانب بیٹھ گئے کی ضرورت نہیں اب تمہارا وہ نشہی جوے باز باپ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اب تم ہماری عزت بن چکی ہو خالو اور خالہ مجھے سمجھاتے اور بہلاتے رہے ان کی باتوں سے میں کسی حد تک مطمن بھی ہو چکی تھی مجھے اپنی خالہ پر پورا بھروسہ تھا وہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے سکتی تھی کھانے کا وقت ہوا تک خالہ مجھے اپنے ساتھ کچن میں لے گئی میں بھی اب خود کو قدر نارمل محسوس کر رہی تھی میں نے خالہ کے ساتھ مل کر کھانا ٹیبل پر لگایا اور پھر خالو اور ان کا بھائی کھانے کے لیے آنے لگے میں نے خالہ کے باولے دیور شمس کو دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس سے ججک سے محسوس ہونے لگی حالانکہ یہ رشتہ صرف کاغذی تھا میں تو اس کی بیوی بن چکی ہوں وہ باولوں کی طرح سے چلتا ہوا آ کر کرسی پر بیٹھا انتہائی برے طریقے سے کھانا کھانے لگا خالو اسے ساتھ ساتھ ڈانٹ کر اچھے سے کھانا کھانے کی تلقین کر رہے تھے خیر میں سرسری سا اس کا جائزہ لینے کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھانے میں مشکول ہو گئی آج کتنے ہی دنوں کے بعد میں پیٹ بھر کر کھانا کھا رہی تھی میں کھانا کھا رہی تھی تو خالو بار بار میری جانب کبھی چاول کبھی کوفتے کا سالن بڑھاتے اور پھر خود سے میری پلیٹ میں کھانا ڈال کر دیتے پھر کہتے کہ کھاؤ اپنی طبیعت ٹھیک کرو دیکھو تو کیسے زد پڑ چکی ہو خالو بھی خالو کی بات کی تائید کرتے ہوئے مجھے مزید کھانا کھلانے لگی جب میں کھانا کھا چکی تو پھر میں اپنے کمرے میں آگئی بستر پر نیم دراز ہو کر ایک سکون کا سانس خارج کیا میں اس وقت بہت چھوٹی عمر تھی میں جانتی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد یہ سارا معاملہ تھنڈا پڑ جائے گا تو خالا مجھے اپنے دیور سے طلاق دلوا دیں گی انہی سوچوں میں گم میں نیم دراز آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک سے کسی نے میرے گال پر ہاتھ رکھا میں بکلا کر بڑی مشکل سے اپنی چیخ روکتے ہوئے آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی میں نے جب دیکھا تو سامنے خالو کھڑے تھے وہ مجھے ہڑ بڑایا ہوا دیکھ کر کہنے لگے ارے فری تم اتنا ڈھر کیوں رہی ہو میں ہوں تمہارا خالو وہ مسکرا کر میرے پاس بستر پر بیٹھ چکے تھے ان کا یوں بے تکلیفانہ انداز مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا میں فوراں ان سے ذرا دور ہو کر بیٹھ گئی اور شرمندہ سے انداز میں بولی کہ نہیں آپ کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا بس اس لئے تھوڑا سا ڈر گئی تھی وہ ایک بار پھر میرے سار اور گال پر ہاتھ پیرتے ہوئے بولے اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم اپنا خیار رکھو یوں مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ تم بالکل بھی اچھی نہیں لگتی خالو کی نرمی اور شفقت میں میں نے صرف ان کی بھانجی ہونے کے ناتے سمجھا تھا مگر ان کے دل میں کیا چل رہا تھا یہ میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی تب ہی خالا میرے کمرے میں آئی ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی کہ شاباش اسے جلدی سے پی لو تمہیں سکون کی نیند آئے گی میں پیٹ بھر کر کھانا کھا چکی تھی اس لئے مجھ سے مزید دودھ پینا مشکل تھا مگر خالا کے بے حد اسرار پر مجھے وہ پورا گلاس پینا پڑا دودھ ختم ہوا تو خالو مسکرا کر میری جانب دیکھنے لگے تب ہی خالا بولی کہ تم اب سکون سے سو جاؤ وہ دونوں کمرے سے جا چکے تھے ان کے جاتے ہی مجھے بھی نیند آنے لگی شاید میں کئی روز سے سکون سے سو نہیں پائی تھی یہی وجہ تھی کہ مجھے جلد ہی نیند آ گئی اور میں سو گئی ساری رات میں بے خبر سوتی رہی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سر پر کوئی وزنی پتھر رکھ دیا گیا ہو آستہ آستہ پورے وجود میں درد کی ٹی سے اٹھنے لگی یوں لگتا تھا جیسے میرا پورا وجود درد کی شدت سے کپ کپا رہا رات کو تو میں بلکل ٹھیک تھی مگر ایسے اچانک میری طبیعت کیوں خراب ہو گئی میں کچھ سمجھ نہ سکی میں ابا مشکل اٹھی باہر خالہ کے پاس جانے لگی خالوں مجھے سرت پیر دیکھنے کے بعد مسکرا رہے تھے ان کا یوں مسکرانا مجھے کافی الجھانے لگا میں نے خالہ کے پاس جا کر کہا کہ میری طبیعت بہت خراب محسوس ہو رہی ہے وہ سٹ پٹا کر کہنے لگی تم اپنے کمرے میں آرام کرو میں ابھی ناشتے کے ساتھ دوا دوں گی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی میری طبیعت کافی خراب تھی میں آ کر دوبارہ کمرے میں لیٹ گئی وہ سارا دن میں نے گنودگی میں ہی گزارا تھا شام کو جب میری طبیعت کچھ سمجھ لی تو میں سہن میں چلی آئی جہاں میرا شہر شمس کیاریوں کے پاس بیٹھا مٹی نکال نکال کر باہر پھینک رہا تھا نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا ایسا ایسا کرتے دیکھ کر مجھے چھمبہ ہوا میں جلدی جلدی اس کے پاس گئی اس سے پوچھنے لگی کہ وہ کیا کر رہا ہے میرے کئی بار سوال پر بھی اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا جب میں نے چوتھی بار اس سے پوچھا تو اس نے ایک کڑی نظر مجھ پر ڈالی پھر مٹی سے بھری مٹی میری جانب اچھال دی وہ گیلی مٹی مجھ پر گر چکی تھی میں کرا کر زمین پر گری اور خالہ کو واضح دینے لگی خالہ جب باہر آئی تو وہ مجھے شمس کے پاس دیکھ کر پریشان ہو گئی پھر معاملہ جاننے کے بعد شمس کو ڈانٹتے ہوئے بولی کہ خبردار جو دوبارہ تم میری بھانجی کے پاس نظر بھی آئے تو ورنہ بہت ماروں گی شمس پاگل تو تھا ہی مگر اس حد تک خطرناک پاگل تھا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا میں اب شمس سے دوری رہنے لگی تھی روزانہ رات کو خالہ میرے لیے دودھ کا گلاس لاتی خاص طور پر مجھے پلانے کے بعد کمرے سے جایا کرتی تھی دودھ پیتے ہی نہ جانے کیوں مجھے بہت سکون کی نیند آ جایا کرتی تھی اور پھر میری آنکھ صبح سے پہلے کھلتی ہی نہیں تھی میں اس روز بھی خراب طبیعت کی وجہ سے کافی لیٹ آئی تھی مجھے چکر آ رہے تھے جی مطلع رہا تھا میں جب کمرے سے باہر نکلی تو سامنے خالو جیسے میرا ہی انتظار کر رہے تھے مجھے دیکھتے ہی فوراں میرے پاس آئے مجھے کندوں سے تھام کر بولے فری دیکھو میں کل رات تمہارے لیے کچھ توفے لے کر آیا تھا مگر تم سو چکی تھی اس لیے سوچا کہ ابھی دے دوں مجھے ان کا یہ انداز بہت ہی برا لگا تھا وہ بار بار کبھی مجھے ہاتھوں سے تھام لیتے کبھی میرے گال سے ہلانے لگتے ان کے اس لمس سے مجھے عجیب سی اکتاہت محسوس ہوتی تھی میں نے ان کے دیئے ہوئے توفے لے لیے اور کمرے میں رکھ دیئے مجھے چکر سے آنے لگے تھے اور طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی میں ابھی ناشتے کے بعد خالہ کا کام میں ہاتھ بٹانے لگی تھی کہ اچانک سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی خوف کے مارے میں رونے لگی خالہ میری حالت دے کر ڈر گئی وہ مجھے ڈاٹر کے پاس لے کر چلی گئی نہ جانے اچانک سے مجھے کیا ہو گیا تھا میں اندر ہی اندر بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی ڈاٹر نے جب میرا چیک اپ کیا تو وہ بھی کافی پریشان دکھائی دینے لگی پھر میری خالہ سے کہنے لگی اتنی کم عمر بچی کی اول تو شادی کروانے ہی نہیں چاہیے لیکن خیر میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ آپ کی بھانجی امید سے ہے ڈاٹر کے موں سے یہ الفاظ مجھ پر پہاڑ بن کر ٹوٹے میرا وجود تو جیسے سنو چکا تھا آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے میں حاملہ مگر کیسے خالہ نے جب یہ سنا تو وہ سکتے کی حالت میں آگئی وہ میری جانب دیکھنے لگی مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی وہ مجھے گلے لگا کر مبارک بات دینے لگی میں ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی کہیں شمس نے تو میرے ساتھ مگر وہ کیسے میرے ساتھ کچھ کر سکتا ہے وہ تو ذہنی مریض تھا اور وہ سارا دن کھیل کود اور چیزوں کو خراب کرنے میں مگر رہتا تھا اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں میں نہیں سوچوں میں گم تھی کہ اچانک سے میرے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا اور میرے ذہن میں خالو کی تصویر بنی مجھے خالو کا رویہ یاد آنے لگا ان کا میرے ساتھ دوست آنا رویہ بار بار میرے قریب آنا یعنی یہ سب میرے ساتھ خالو نے کیا تھا اس سوچ کا آنا تھا کہ میرا وجود لرزنے لگا خالا مجھے خوشی خوشی لے کر گھار آئی اور یہ خبر شمس اور خالو کو سنانے لگی شمس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی ایک نظر خالا پہ ڈالی پھر واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا جبکہ خالو کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی انہوں نے یہ خبر سنتے ہی خالا کو گلے سے لگا لیا وہ دونوں ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے تھے جبکہ خالو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے تم کھڑی کیوں ہو یہاں پر آ کر بیٹھو اور اپنا بہت سارا خیار رکھو کچھ دیر بعد جب خالو اور شمس وہاں سے گئے تو میں خالا کے گلے لگ کر رونے لگی میں بولی کہ خالا یہ سب کیسے ہو سکتا ہے میں تو شمس کو پاگل سمجھتی تھی مگر خالا میری حالت دیکھ کر مجھے چپ کرواتے ہوئے بولی کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے بیٹا تمہارے سونے کے بعد میں نے اکثر شمس کو تمہارے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے اب وہ تمہارا شہر تھا میں اسے روک تو نہیں سکتی تھی نہ رہی بات اس کی ذہنی حالت کی تو دماغ کا تھوڑا کڑوا ضرور ہے مگر اگر تم اس کے ساتھ بنا کر رکھو تو تمہارے ساتھ اچھا رویا بھی رکھ سکتا ہے بس وہ گھلنے ملنے میں وقت لیتا ہے دل کا بہت اچھا ہے اور اب تو اس کا علاج بھی چل رہا ہے جلدی یا دیر مگر وہ ٹھیک ہو جائے گا خالا مجھے سمجھانے میں لگی تھی مگر میری سوئی ابھی بھی وہیں اٹھکی ہوئی تھی خالا شمس کو تاقید کرنے لگی کہ خبردار جو اب تم نے اپنی بیوی کو تنگ کیا تو اب یہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے اسے تنگ مت کرنا بلکہ اس کا خیار رکھنا شمس اچھے بچے کی طرح ان کی بات پر سر ہلا چکا تھا وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تو مجھے اس سے خوف آیا میں دور ہٹی مگر وہ میرا ہاتھ تھام کر باتیں کرنے لگا دھیرے دھیرے میرا اس سے ڈر ختم ہوتا چلا گیا مگر جب شام کو خالو گھار آئے تو میرے لئے دھیر سارا پھل اور بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پھل کٹ کر مجھے دیا مجھے ان سے شدید نفرت تھی میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو چکا تھا مگر میں ابھی تک کچھ بھی جان کیسے نہیں سکی تھی اس رات ایک بار پھر خالہ دودھ لے کر آئیں مگر مجھے خالہ پر بھی شک ہوا تھا شاید وہی تو شہر کے ساتھ مل کر میرے ساتھ غلط تو نہیں کر رہی تھی میں نے دودھ کا گلاس پینے کے بجائے نہیں تھی کیونکہ وہ بانج تھی شاید اسی لیے انہوں نے میرا استعمال کیا تھا کچھ دیر بعد میں جان بوجھ کر سونے کا ناٹک کرتے ہوئے لیٹ گئی تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا کوئی شخص اندر داخل ہوا تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے ساتھ آ کر لیٹ چکا تھا اور پھر میرے کان کے پاس سرگوشی کے انداز میں جو کچھ بولا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے وہ کہنے لگا فری بھابی نے آج پھر ڈانٹ کر مجھے تمہارے پاس سونے کا بولا ہے میں روز تم کو بتاتا ہوں مگر تم سنتی ہی نہیں ہو وہ مجھ سے بہت کچھ کہہ رہا تھا جسے سن کر میرا چہرہ لال ہو گیا میں چھپکے سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی مجھے خالہ کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی خالو خالہ کو کہنے لگے مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا کب نو ماں پورے ہوں گے اور وہ بچہ ہماری گود میں آئے گا خالہ بھی چہہ کر بولی کہ دیں گے اس لیے تو یہ سارا کھیل کھیلا تھا میں نے تا کہ ہمیں اولاد مل سکے دونوں کو نیند کی دوا ملا کر دودھ پلا کر ہم نے اپنا کام نکلوا لیا میں نے جب یہ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے یعنی میرے شک غلط تھا یہ بچہ شمس کا ہی تھا مگر خالہ جانتی تھی کہ میں شمس کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتی تب ہی انہوں نے یہ کھیل کھیلا تھا اگلی صبح میں نے خالہ سے دو ٹوک بات کی تو وہ شرمندہ ہو گئی مجھ سے رو کر معافی مانگنے لگی کہ یہ سب کچھ اولاد کی خاطر کیا تھا خالوں بھی شرمندہ تھے مگر اب میں مجبور تھی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی میں نے خالہ کو معاف کر دیا دیرے دیرے شمس کے ساتھ بھی ٹھیک ہو گئی وہ بھی اب پہلے جیسا شمس نہیں رہا تھا کافی بدل چکا تھا شاید یہی میرے نصیب کا لکھا تھا جسے مجھے بیرحال ماننا پڑا محترم ناظرین آپ کو سٹوری کیسی لگی کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ